نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میں چینل گوبیت کپال میں فیڈ سے ایک بار دوستہ اس ویڈیو میں بات کریں گے پھر سے اس اچھا میترہ کو لے کے پچھلی ویڈیو کے بارے بات کریں تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ صفحان سکلا جی کے ساتھ ہیں یا امہ دیو جی کے ساتھ کیونکہ امہ دیو جی نے دھنہ لگا دیا ہے ستائیس اگر سے اور صفحان سکلا جی کا پہلے سے پیستاویت ہے پانچ ستمبر سے پانچ ستمبر کا دھنہ پہلے سے پیستاویت تھا لیکن اس کے بعد امہ دیو جی نے جب ستائیس اگر سے لگایا ہے تو سچھا میترہ سے تھوڑے سے ناراض ہیں اور اسمنجس کی استطیق میں ہے کہ ہم کس کا ساتھ ہیں لیکن کمنٹ کے دوارہ ہمیں جاتر جو پچھ ملا وہ صفحان سکلا جی کا ملا ہے سبی سچھا میتر پانچ ستمبر کے لیے ہامی بھر رہے ہیں تو کیا اس بار امہ دیو جی لکھنوں میں بھیڑے کھٹا نہیں کر پائیں گی جیسے پہلے ان کا ایک بہت بڑا آندولن رہا بہت زیادہ سنکھا میں سچھا میتر لکھنوں پہنچے تھے کیا آپ کی بار اتنی سنکھا میں سچھا میتر نہیں پہنچ پائیں گے سچھا میتروں کے لیے واسطح سنگٹ پچھلے دو دہائی سالوں سے کون کر رہا ہے کون سے سنگٹن کر رہا ہے اور اب آم سچھا میتروں کی پکار کے آدھار پر ہی مان کے چھلیں تو اسے یہ سنگٹھن جب ایک دھنا پرستاویت کر رہا ہے تو اس سمیں سچھا میتروں کی آم سچھا میتر کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہ سنگٹھن کا ساتھ ہے باقی سچھا میتر اپنے بیویک سے سوچھا سے جس کا ساتھ دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن آج ہمیں سویٹر میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت مہتپون ہے کیونکہ انہتر ہیہ سچھا چک بھٹی کو لے کے کافی میٹر ہائیلائٹڈ ہے اس کو لے کے تمام سوچل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں یہاں تک کہ نیشنل ٹی وی پر ڈیویٹ چل رہی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہے نا تو ہر پارٹی کے پروقتہ یعنی بی جے پی کے پروقتہ سپا کے پروقتہ یہاں تک کہ اور بھی کئی ایسے کینڈیٹ جو اس کے سکول لڑ رہے ہیں جو اس کے سکول لڑ کے ہائی کورٹ سے جیتے ہیں وہ بھی اس ڈیویٹ ہوں گلائے گئے تو کھل ایک ڈیویٹ دیکھی تھی جس میں بی جی بی پروقتہ سمیر سنگھ جی نے سچھا میٹر کو لے کے دو گلت بیان دیئے تھے اس کو لے کے اتر پردیس آدھر سمائیلی سچھے سچھا میٹر ویلفے ایسوسییشن نے اپنی کڑی نہراج کی بھی درج کرائی ہے انہوں نے اس کے بیان پر پتی درج کرائی ہے کہ آپ کو نیشنل ٹی وی پر اور ایک ایسی ڈیویٹ میں جو ایک آج کی ڈیٹ میں بہت ہی مہت پر بندو ہے انہوں نے ترجہ سچھے بڑھتی اس ڈیویٹ میں آپ سچھا میٹروں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں جسے سچھا میٹروں کے مان سممال پر تو ٹھائیس پہنچتی بھی ہے جہاں تک ہی بیسک میں جو سچھا ویبستہ ہے اس پر بھی پرسنچن کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہی پارٹی کے دوارہ چیند کیے گئے سب سے پہلے سچھا میٹر کی ویبستہ پر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ سچھا میٹر ہائی سکول فیل ہیں ان کو سپاوارڈی نے اڈھاپک بنا دیا تو پہلی بات کہ ہائی سکول فیل اڈھاپک کیسے بن سکتے ہیں جب پہلی بات سب سے پہلی بات جب ویجہ پر نکلا ماننی ہے کلیان سنگھ جی کی سرکار میں جب انہوں نے سب سے پہلے اس کا ویجہ پر نکالا کہ اس اچھا میٹر ہی ویدھیال میں پڑھائیں گے تو ان کو یوگتہ جو رکھی گئی ان کے لیے وہ انٹر پاس رکھی گئی انٹر پاس میں جو سب سے ہائی میریٹ کا ہوگا گرام پردھان ان کو چنے گا تو انٹر پاس جب یوگتہ ہے جب انٹر پاس آ رہتا ہے اس فون کو آویدن کرنے کی تو اب ہائی سکول فیل کیسے ساہی کردھا پک بن گیا یعنی ہائی سکول فیل کیسے سچھا میٹ بنا تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کہہ لیجئے جانکاری کا واہب ہے جو ان کو نہیں تھا کہ سچھا میٹروں کی جو عرہت آتی وہ انٹر پاس تھی تو اس سے کم یوگتہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی بات آتی ہے کہ انہوں نے جب دیرے دیرے ڈیبیٹ میں آگے پارٹسپیٹ کیا تو ایک جگہ پھر وہ بولے کہ آٹھ پاس سچھا میٹروں کو کیسے ساہی کردھا پک بنا دیا سفہ سرکار نے تو اب آٹھ پاس سچھا میٹر کیسے ساہی کردھا پک بن سکتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ مکہ منتری جی مائیواتی جی تھی تو انہوں نے بی ٹی سی کرائی تھی دورست بی ٹی سی کرائی تھی سچھا میٹروں ٹیلنگ کرائے گئی کہ آپ پرسچت کھیلائے جائیں تو یہاں تک کی سچھا میٹروں کو ادھاپک بننے سے پہلے ان کو گریجیشن کی باؤنڈیشن دی گئی یہاں تک کی پرسچت کرا کے ان کو پرسچت کیا گیا تب جا کے سمایو جن ہوا اور وہ ساہی کردھا پک پر پہنچے سمایو جن جو نے رسٹ ہوا وہ سمانتہ کے ادھکار کا پالن نہ کرنے کی بیئے سے ہوا ہے لیکن پھر بھی پتا نہیں کیوں پرنٹ میڈیا میں اتنی بڑی بڑی ہیڈنگ میں ایسے چھا میٹروں کو ایوگ سابت کیا گیا ایوگ لکھا گیا جبکہ ایوگ کا مطلب تو سہچک یوگتہ سے ہو گیا سہچک یوگتہ کا وہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا جب ہائی کورٹ نے سچھا میٹروں کی بی ٹی سی کو ویلیڈ کر دیا تھا تو یہ کئی بھرانتیاں ہیں جو سچھا میٹروں کے پرکی سماج میں پھیلائی گئیں بڑی مشکل سے تو یہ بھرانتی نکل پائی تھی کہ سچھا میٹر پاس ہے لیکن اسی ڈیویٹ میں بی جے پی پروکتہ جی کے دوارا یہ کہنا کہ آٹ پاس اور ہائی سکول فیل کینڈیڈ کو سچھا میٹر پت پر بنا دیا ماسٹر بنا دیا یہ کہیں نہ کہیں سچھا میٹر کے مان سمجھان کو ٹیس بھی پہنچاتا ہے ان کی گریمہ کو بھی ٹیس پہنچاتا ہے تو سچھا میٹر سنگٹھن کا اس پہ آپ پتی درس کرانا صحیح ہے ان کا جو ہے اس بات کو اغرود کرنا بھی صحیح ہے تو جب آپ اتنے بڑے نیشنال ٹی وی چینل پر ایک انہتر ہزار بھرتی کے اہم مدیبت ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ان کے آنکڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو باقی کی پورکی بھرتیوں کے بارے میں بھی آنکڑے آپ کے پاس سٹیک اور صحیح ہونے چاہیے جہاں سچھا میٹر نہ کیول آج گریجیوٹ ہے بلکہ پر سچھت بھی ہے اور ایک لاکھ بہتر یا سچھا میٹروں میں سے کئی سچھا میٹر سوپر ٹیٹ پاس کر کے اٹھ سٹھ ہیار انہتر ہیار ٹیچر بن گئے ایک لاکھ بھی آلیس ہیار بچے جس میں سے لگ بھگ چالیس ہیار ٹیٹ پاس آج بھی ہیں اور باقی ایک لاکھ تو گریجیوٹ گریجیوٹ تو ہیں ہی کوئی بھی ڈھونڈے سے بھی کسی بھی کونے میں انٹر پاس آٹ پاس یا ہائی سکول فیلس سچھا میٹر آپ کو نہیں ملے گا چلی جو بھی رہا انہوں کے دوارہ جو بھی بات نکلی ہیں اس کو لے کے سچھا میٹر کے من کو ٹھیس تو پہنچی ہی ہے کہ سچھا میٹر آج پر سچھے سچھک ہوتے ہوئی جو پر سچھے سچھک کا میتنمان مانگ رہا ہے آج وہ ہی وہ ہاں پر سچھا میٹروں کو ہارٹ پاس یا ہائی سکول فیل کہتے ہیں تو دکھ تو اس بات کا ہوتا ہی ہے اور سچھا میٹروں کو آج جب اس میٹر کو لے کے سامنے جب باتیں آتے ہیں انہوں نے تجھا سچھے بڑھتے ہیں کہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ جو نے آئے سچھا میٹروں کو ملا اس میں تھوڑا سا بدلاؤ اگر اور ہو جاتا تو آج وہ صاحب انہی کی طرح بھی جیسے آج ان پر جو بیٹ رہی ہے انہوں نے تجھا سچھا میٹروں پر ایسے اتنی بری طرح نہیں بیٹتی یعنی کی بات آتی ہے جب سچھا میٹروں کا سمائی جن ستائیس جلائی کو نرست ہوا تو اگلے ہی مہینے سرکار نے آدیس جاری کر سچھا میٹروں کو ڈیوٹ کیا اور ان کو سچھا میٹر پر باپس مول بدہلے میں بلائے گیا تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ وہاں سرکار نے ایک مہینے میں فیصلہ لیا لیکن یہاں سرکار تین مہینے کا فیصلہ مانگ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ جو 6800 یا لگوک 7000 جو سچھا باہر نکلیں گے ان کا کیا وکل دھونا جائے گا کوٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ ستر کے انتر تک پڑھاتے رہیں گے تاکہ بچوں پر اس کی پڑھائی بچوں کی پڑھائی پر سن نہ پڑھے لیکن یہ تو ستمبر میں جو ہے فیصلہ آیا ہے سچھا میٹروں کا جولائی میں فیصلہ آیا تھا جولائی میں ستر بلکل سوات کا ہوتا ہے تب ایک لاکھ چالیس ایر یعنی ایک لاکھ بیالی سجا جو سچھا میٹر ادھاپک بن گئے تھے ان کا سمائل جنرست ہونے کی وجہ سے کیا بچوں کی پڑھائی اثر نہیں پڑھتا کیا بچوں کی پڑھائی کا سنگیان اس سمیں سپریم کورٹ کی نظر میں نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلیے ان کو ستر کے انتر تک ادھاپک بنے رہنے دیجئے اور تب تک سرکار چاہے تو ان کی بیبستہ اور کس طریقے سے کر سکتی ہے اب اچائیت ان کو سچھا میٹر پر باپس لائے یا ان کو سائے گدہ بنانے کے لئے اندھ بڑھتیاں اسی دورہ نکالتی رہے لیکن یہ ستر کے انتر تک پڑھاتے رہیں گے ایسا کوئی آدھے ساگر سپریم کورٹ کرتی تو سچھا میٹروں کو بہت رہات ملتی اور جتنی ڈیتھ اس ٹائم پیریٹ میں ہوئی تھی بائی سویسائیڈ ہوئی یا ہرٹ ایڈ ایکس ہوئی وہ بھی کم ہو جاتے ہیں پھلال یہاں ہماری جو مکھ باتی وہ یہی کہ سچھا میٹر آئیوگ نہیں ہے سچھا میٹر آج بھی سچھا کے سامان یوگتہ رکھتا ہے وہ گریجٹ ہے ٹرینڈ ہے ٹیٹ پاس ہے اور یہاں تک کہ سچھا کے سامان سچھا میٹروں کے پاس بھی کئی ورسوں کا انوباب ہے پرائمری سکول میں پڑھانے کا تو وہاں ان کو آئیوگ کہنا آٹ پاس کہنا ہائی سکول فیل کہنا نندنی ہے اور سچھا میٹر سنگٹھان اس کا ورود بھی کرتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کیسے لگے اس کو بھی کمنٹ کریے اور اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل اپر نہیں تو چینل اپر سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے آپ سیگلی ویڈیو میں ایسی کوشنی اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹرینے نمسکار جائیں